مرحبا اہل و سحلل مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو ست بسم اللہ جی آیا نو چشمِ ماروشل دیلِ ماشاد پیرِ اچھی زلدہ باد ہم ہے گولامل پیرِ ارچ مبارک زلدہ باد زلدہ باد پیرِ ارچ زلدہ باد پیرِ اچھی زلدہ باد زلدہ باد زلدہ باد پیرِ اچھی زلدہ باد پیرِ اچھی زلدہ باد پیرِ اچھی پیرِ اچھی مزہرے لو رے خدا پیرِ اچھی زلدہ باد زلدہ باد پیرِ اچھی زلدہ باد زلدہ باد پیرِ اچھی زلدہ باد زلدہ باد زلدہ باد زلدہ باد زلدہ باد پیرِ اچھی سونا مرشد میرا مرشد زلدہ باد زلدہ باد زلدہ باد پیرِ اچھی مبارک زلدہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال تاجدار ختم نبوب الحمدللہ سبح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس بزم پاک کے اس محفلِ پاک کے صدر ہمارے مرشدِ کامل پیرِ طریقت رحبرِ شریعت صوفیِ باصفہ عاشقِ مصطفی حضرت سرکار پیر صوفی گلزار حمد صحفی صاحب دام و برکاتم العالیہ آپ مسندِ صدارت پہ جلوہ آفروز ہوئے ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمرِ خزریت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مرشدِ کامل و مکمل و اکمل کے دراجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خاصدین کے حسد سے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے تو الحمدللہ علامہ صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں اور جن کی زیرِ صدارت اور زیرِ قیادت اور زیرِ نگاہ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں اور جو دوز دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد پندال میں تشریف لے آئیں تو ابھی بچہ ایک رو رہا تھا یہاں پہ تو دوز سب اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے ابھی آیا وہ ہمارے سرکار کے خلیفہ کے پاس وہ رو رہا تھا اور وہ بچہ کیوں رو رہا تھا وہ ایک محبت میں رو رہا تھا کس محبت میں رو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نیٹ پہ کسی نجدینے کسی کالے مو والے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی ہے ولیوں کے بارے میں زبان درازی کی ہے نبیوں کے بارے میں زبان درازی کی ہے یہ نیٹ پہ ہی بیٹھ کے زبان درازیاں کر سکتے ہیں اگر کسی میں اتنا دم ہے بات کرنے کا تو ہمارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہمارے مشاہد ہمارے قائدین سر عام حفلے سجاتے ہیں اور ساتھ میں سپورٹیاں بھی نہیں رکھتے ہیں تو کسی میں اتنا دم ہے تو سامنے آکے بات کرے کس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ آج کا پروگرام الحمدللہ سم الحمدللہ ہم نے یوم فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی رکھا ہے کیونکہ آج یک مرحم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے کون فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جدہ باطل کو حق سے کر دیا فاروق آزم نے علم اسلام کا اونچا کیا فاروق آزم نے نبی کے بات کرک ہوئی نبی ہوتے عمر ہوتے نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق آزم نے انہی کے نام کی تاثیر تھی کہ آہد کی حیبت تھی روکے دھریا کو جاری کر دیا فاروق آزم نے عمر کو دیکھ کر شیطان خود لستہ بدل دیتا وہ پایا حق سے لوگوں دب دبا فاروق آزم نے آہو آج ہمارے علماء کے پاس وہ جذبہ موجود ہے اور نجدیو تم فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نیک پہ گفتگو کرتے ہو ہم کہتے ہیں جو ہم فاروقی ہیں تم تو نجدیو فاروقیوں کو دیکھ کر رستہ بدل دے ہو اور تمہارا جو باپ تھا شیطان ان کو دیکھ کے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے کو دیکھے تمہارا باپ باپ تھا آہو ہم کہتے ہیں ہم فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور تم نجدیو ہمارے علماء کو دیکھ کے اپنے رستے بدل دے ہو اگر دم ہے تو سامنے آکے بات کرو ہمارے مشاہد ہمارے علماء موجود ہیں اور ڈھنکے کی چوٹ کے اپنے آقا مولا حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں جدا کرو گے کیسے حشر تک نبی کو ان سے تم جدا کیسے کرو گے حشر تک نبی سے ان کو تم لیا پہلوے محبوبے خدا فاروقی آزم نے لیا پہلوے محبوبے خدا فاروقی آزم نے اور مصفہ آئینہ کل بکیو نہ ہو جاگر کا مصفہ آئینہ کل بکیو نہ ہو سیفی کا اسے بھی اپنے دامن میں لیا فاروقی آزم نے ہم نقش بندی مجددی سیفی ہیں اور ہمارے سپاہ سلال غوث جہان شہباز اللہ مقام حضرت اخونزادہ پیر سیف الرحمان پیر ارچی خوراسانی رحمت اللہ آپ ہیں مجدد پاک کے وارث آپ ہیں نقش بندی مجددی حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضہ آپ نے اپنے مریدوں میں اپنی نگاہ کیمیا سے اپنے غلاموں کو پلایا ہے تو وہ جو لوگ نیٹ پہ باتیں کرتے ہیں میں ہوں وہ بھائیوں سے کہوں گا پریشان نہ ہو اگر کسی مئتنا دم ہے تو میدان میں آکے بات کریں ہمارے علماء ہمارے بزرگ ہمارے پیر صوفیاء اپنے آقا مولا یعنی خلیفہ دوم یار مزار مصطفیہ رازدار مصطفیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں اگر کسی میں دم ہے تو وہ سامنے آکے بات کریں نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیل نعرہ تحقیل خلیفہ دوم تاجدار ادالہ تاجدار ادالہ زندہ بات زندہ بات تاجدار ادالہ تاجدار ادالہ عزمت و شان فاروق عزم زندہ موسیقی